ہیلو دوستو دیکھئے گا یہاں پر ٹائم اینڈ ورک کا جو ہمارا ششن ہونے والا ہے کافی موسٹ امپورٹنٹ ہونے والا ہے آرٹس کوششنز ہم کریں گے اس پوری ویڈیوز میں اور کافی اچھے سے سمجھ کے کریں گے اور ٹرک سے کریں گے سارے کوششنز تو جو پہلا کوششنز ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے اکیلا کشی کاررے کو چھے دن میں سمعبت کر سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے جو اے ہے وہ اے کتنے دن میں سمعبت کر رہا ہے چھے دن میں اور جو بی ہے وہ کتنے دن میں سمعبت کر رہا ہے اب بارہ دن میں تو اے دونوں مل کر کے کتنے دن میں سمعبت کریں گے تو سب سے پہلے اس سوال کے لوجک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ چھے کا اور بارہ کا السم لیں گے چھے اور بارہ کا السم ہوگا بارہ پھر چھے سے اس کو کٹیں گے تو آئے گا دو اور بارہ سے بارہ کو کٹیں گے تو آئے گا اے اس کا مطلب اے جو کر رہا ہے ایک دن میں دو کام کر رہا ہے اور بی جو کر رہا ہے ایک دن میں ایک کام کر رہا ہے تو اس سے لوجک صاف ہے اگر دونوں مل کر کے کام کریں گے تو وہ دونوں مل کر کے کتنا کام کریں گے ایک پلس اور دو دو پلس ایک کام کریں گے ٹوٹل کام آپ کے بعد کتنا ہو گیا بارہ اس طریقے سے آپ کہا جائے گا بارہ بٹے تین تین سے بارہ کو ڈیوائٹ کریں گے تو آنسر آئے گا آپ کا چار تو دونوں مل کر کے کتنے دن میں کام کر دیں گے چار دن میں کام کر دیں گے یہ جو اوفسن ہے آپ کا بی اوفسن آپ کا صحیح ہوگا پھر سے سمجھ دیجئے گا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دو دن کا کام دے رکھا ہے اے کا کام چھے ایک چھے دن میں کام سمعفت کر رہا ہے بی بارہ دن میں سمعفت کر رہا ہے تو ان دونوں انکوں کا ایل سم لیں گے اس ایل سم کو ان انکوں سے ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ اے کا ایک دن کا کام کتنا آرہا ہے اور بی کے ایک دن کا کام کتنا آرہا ہے ان دونوں کے کام کو جوڑتے ہیں اور جو اس ٹوٹل کام آپ کا ایل سم لے کر کے آتا ہے اس کام ٹوٹل کہتے ہیں اس ٹوٹل کو ان دونوں کے الگ الگ کام جو آرہا ہے ان کو جوڑ کر کے بھاگ کر دیں گے تو سمجھ مہ جاتا ہے آپ کا کہ اے اور بی کے ایک دن کا کام کتنے دونوں مل کر کے اس کام کو کتنے دن میں سمعبت کریں گے تو کتنے دن میں سمعبت کریں گے چار دن میں سمعبت کر دیں گے نیکسٹ کوشنز بھی اسی طریقے سے ہے کچھ کوشنز پڑھیں گے اے ایک کارے کو بارہ دن میں سمعبت کر سکتا ہے صحیح ہے اے ہے آپ کا اے ایک کارے کو دیکھیں اے کسی کارے کو بارہ دن میں سمعبت کر سکتا ہے ٹھیک ہے tam بی دونوں مل کر اسے 8 دن میں سمہابد کرسکتے ہیں مطلب اے اور بی دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تب دیکھا جائے تو دونوں 8 دن میں اس کام کو سمہابد کر دیں گے تو دیکھے گا کیا گیا بی اکیلا کتنے دن میں سمہابد کرے گا ہمیں پتہ کرنا ہے بی کتنے دن میں سمہابد کرے گا تو سب سے پہلے 12 اور 8 کا السم کتنا ہوگا 24 ہوگا 12 اور 8 کا السم کتنا ہوگا 24 ہوگا اب بارہ سے چوبیس کو کٹیں گے تو دو آئے گا اور آٹھ سے اگر چوبیس کو بھاگ کر ہوگے تو تین آئے گا اس کا مطلب اے ایک دن میں بارہ کام نپٹا رہا ہے اے اور بی دونوں مل کر کے ایک دن میں کتنا کام نپٹا رہے ہیں تین کام نپٹا رہے ہیں تو چوبیس آپ کے پاس ٹوٹل ورک ہو گیا اور نکالنا کس کا ہے کہ وی وی اکیلے کتنے دن میں کام نپٹا رہا ہے تو اے دو کام نپٹا رہا ہے اے اور بی مل کر کے دونوں کتنا کام نپٹا رہے ہیں تین تو اس لیے جو وی کام نپٹا ہے گا وہ تین مائنس دو یعنی کی ایک کام نپٹا ہے گا اس طریقے سے جو آپ کا انسر آئے گا وہ آئے گا چوبیس بٹا ایک چوبیس کو ایک سے ڈیوائیڈ کریں گے تو انسر کتنا آئے گا آپ کا چوبیس یعنی کی اپسن سی آپ کا صحیح ہوگا پھر سے سمجھ لیجئے گا اس ٹائپ کے سوال کو کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم کی آپ کو اے کے ایک دن کا کام دے رکھا ہوگا اور دو جنوں کے مل کر کے کام دے رکھا ہوگا تو دونوں کو لسے ہم نکالیں گے یہاں سے اے کے ایک دن کا کام نکل آئے گا بی کے اے اور بی دونوں کے مل کر کے ایک دن کا کام آ جائے گا پھر کیا کریں گے ان میں سے اس کو گھٹا دیں گے تو بی کے ایک دن کا کام آ جائے گا اور اس کو ٹوٹل کام سے کیا کریں گے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اپنا انسر آ جائے گا کوشش نمبر تیسرا اگر دیکھیں ہم اسی طریقے سے کہ تیسرا ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو تیسرا بھی آپ کا اسی طریقے سے ہونا ہے A B اور C کسی کام کو دس دن پندرہ دن اور اٹھارہ دن میں مل کر کے کرتے ہیں کتنے دن میں کرتے ہیں مل کر کے دیکھیں گا A ہے ایک B ہے اور ایک C ہے تو A دس دن میں کرتا ہے B پندرہ دن میں کرتا ہے اور C کتنے دن میں کرتا ہے 18 دن میں کرتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں جو چاہیے گا وہ ہی چاہیے گا 10 کا 15 کا اور 18 کا LCM تو 10 15 اور 18 کا کیا LCM ہوگا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو 10 15 18 کا LCM آپ کو سب سے پہلا اگر نہیں آتا ہے تو نکالیں گے تو کیا کریں گے آپ اس کو سب سے پہلے 2 سے ڈیوائٹ کریں گے 2 بنجھے 10 15 نہیں جائے گا پھر جائے گا 2 سے 9 بار پھر کیا کریں گے 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو 5 3 اور یہ کتنا ہو جائے گا 9 تو اس طریقے سے اس کو کیا کریں گے 3 سے کریں گے پھر 3 سے کر دیں گے تو کتنا ہے گا 5 ڈیوائیڈ کرو گے یعنی ان تینوں کا جو lcm ہوگا آپ نکال لینا ان تینوں کا lcm آئے گا 90 کتنا آئے گا تینوں کا lcm 90 آئے گا پھر ایک ہی ایک دن کا کام نکال ہوگے 9 سے 90 کو ڈیوائیڈ کرو گے 9 آئے گا کے تو کتنا آئے گا پانچ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اٹھارہ پنچے نبھے پندرہ چھکے نبھے اور دس نم نبھے اب کیا کہنے چاہ رہا ہے یدی تینوں مل کر اس کام کو کریں تو ٹوٹل کام آپ کے پاس کتنا ہے نبھے جو ایل سے ہم بالا انگ آتا ہے اس انگوں کو ہم کیا مان لیتے ہیں ٹوٹل ورک مان لیتے ہیں تو ٹوٹل کتنا آگیا آپ کے پاس نبھے آگیا اور انہیں جوڑ دیجئے نو چھے اور پندرہ نو چھے اور پندرہ پانچ کو اگر آپ جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا یہ پندرہ پانچ بیس ہو جائے گا یعنی کہ نبھے بٹے کتنا ہو جائے گا بیس جیرو سے جیرو کر جائے گا آپ کیا لکھ سکتے ہو نو بٹے دو نو بٹے دو کتنے کے برابر ہوتا ساڑھے چار کے برابر ہوتا یعنی کہ چار سہی ایک بٹا دو دن کے برابر آپ کر سکتے ہو اوپسن بیس ہے رائٹ آنسر ٹھیک اسی طریقے سے کافی اچھا اور موسٹ امپورٹینٹ سوال ہے دوستو اگر آپ فورت کوشن پہ دھیان دو تو اس ٹائپ کی کوشن زیادہ تر کمپوٹیٹیو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور کنفیوج کرنے کے لیے ڈیزٹس کو جو ہے چینج کر کے دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیزٹ کیا دے دی جاتی ہیں اس کی دیکھئے گا ڈیزٹ کسی صاف سے ہوتی ڈیزٹ Paul V Rapid یہاں پر جو کنفیوج کرنے کے لیے دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے یہ دو بٹے پانچ بھاگ تو یہ ٹوٹل دن نکالنا پڑے گا تو دو بٹے پانچ کو آپ کیا کریے گا پانچ بٹے دو کتنا کریے گا پانچ بٹے دو اور جتنے دن دے رکھیں اسے ملٹیپلائی کر دیجئے تو اگر آپ اس سے کٹیں گے تو چھے بار ڈیوائیڈ ہوگا چھے کے اور پانچ کے ملٹیپلائی کریں گے تو تیس تو یہ جو تیس آ رہا ہے یہ آئے گا اے کا معنی یعنی کہ اے اس کام کام کو کتنے دن میں سماپت کر دے گا تیس دن میں ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ بی کا دیکھیں گے تو جو بھاگ دے رکھا ہے کہ یہ کام کا تین ویٹا چار بھاگ تو آپ اس کا جسٹ اپوزٹ یعنی کہ اُلٹا کریے تین ویٹے چار کو چار ویٹے تین لکھئے اور اتنے بھاگ جتنے دن میں ہو رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیجئے تین سے پندرہ کو کٹیں گے پانچ بار اور پانچ چک کتنا ہوتا ہے بیس تو اس طریقے سے بیس کام کام کو کتنے دن میں کر رہا ہے بیس دن میں اب ان دونوں ایک کا کیا کریں گے آپ ایل سیم لیں گے تو بیس کا اور تیس کا جو ایل سیم ہوگا وہ کتنا ہوتا ہے ساٹھ ہوتا ہے تیس سے ساٹھ کو کٹیں گے تو کتنا آئے گا تیس دنی ساٹھ اور بیس دیا ساٹھ آگے کہہ رہا ہے کہ دونوں مل کر اس کارے کو کتنے دن میں سماپت کر سکتے ہیں تو دونوں ملنے کا مطلب ہو گیا کہ یہ دو اور یہ تین جوڑ دو دو پلس تین اوپر ٹوٹل کام آ جائے گا ساٹھ ساٹھ بٹھے کتنا ہو گیا یہ تین اردو پانچ پانچ سے آپ ساٹھ کو کٹیں گے کتنا آئے گا یہاں پر دیکھئے گا بارہ پنجے ساٹھ کتنے دن میں نپٹا دیں گے وہ بارہ دن میں کتنا انصار صحیح ہوگا آپ کا بی آنصار صحیح ہوگا بارہ دن میں دونوں مل کر کام کو کمپلیٹ کر دیں گے تو اس ٹائپ کی کوششن آپ سے آنے چاہیے کہ اتنے بھاگ مل کر کے ایسے کر دیتا ہے کوششن سمجھ میں آیا ہو تو لائک کیجئے گا نیکسٹ دیکھیں گے یہاں پر کافی اچھے کوششن سہی ہیں ٹھیک ہے اگر کوششن سمجھ میں آ رہے ہیں تو لائک کرتے جائیے نیکسٹ دیکھیں گے آپ یہاں پر کی نیکسٹ کوششن کیا ہے نیکسٹ ہے اے تطھا بی مل کر کسی کاریے کو بیس دن میں نپٹا دیتے ہیں بی اور سی مل کر اس کاریے کو پانچ پندرہ دن میں نپٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو دے رکھی ہے ویلیوز وہ دے رکھی ہے اے اور بی مل کر کتنے دن میں نپٹاتے ہیں بی اور سی مل کر کتنے سی اور اے مل کر تو یہاں پر دو دو ویلیوز ہمیں کمائنڈ دے رکھی ہیں بیس پندرہ اور بارہ تو یہاں پر اے پلس بی کتنے دن میں نپٹا رہے ہیں پھر b اور c کتنے دن میں نپٹا رہے ہیں 15 دن میں پھر c اور a کتنے دن میں نپٹا رہے ہیں یہاں پر 12 دن میں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے تینوں مل کر کتنے دن میں نپٹا یں گے تو سب سے پہلے ان تینوں کا L7 لے لو 20 کا 60 کا 20 کا 15 کا اور 12 کا कی L7 کتنا ہوگا 60 ابھی 60 سے ان تینوں کو کو ڈیوائٹ کیجئے 20 سے 60 کو ڈیوائٹ کریں گے تو کتنا ہے گا 20 تیا 60 15 4 60 اور 12 بنجے 60 تو یار یار تین چار اور پانچ کتنا آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے گا تین چار اور پانچ ان کو جوڑ لیجئے اگر آپ جوڑیں گے تو کتنا آئے گا پانچ تین آٹھ چار بارہ تو یہ بارہ تو آ گیا لیکن کیا کریں گے لاشٹ میں دوستو اس بارہ کو بھی آپ بھاگ کرو گے کتنے سے بھاگ کرو گے بتائیے آپ کتنے سے سب سے پہلے دیکھئے گا یہ جو بارہ آ رہا ہے یہ بارہ اگر آپ ان کو جوڑیں گے تو یہ 2A 2 بھی 2C آ جائے گا اگر اس کو 2 سے بھاگ کر دو گے تو A پلس بک آ جائے گا یعنی کی 6 کتنا جائے گا یہاں پر 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے آپ 6 سے solve کریں گے کیا کریں گے 6 سے اس کو solve کریں گے کہ وہ کتنے دن میں کریں گے ٹھیک ہے تو کل کام کتنا ہے آپ کے پاس کل کام ہے دوستو 60 اب 60 کو 6 سے بھاگ کریے گا کتنا آئے گا 60 سے 6 کو بھاگ کریں گے تو کتنا آئے گا 10 یعنی کی تینوں مل کر کے اس کام کو 10 دن میں کر دیں گے لیکن آگے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر دیکھے گا آگے کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر تینوں مل کر اس کارے کو کتنے دن میں سماپت کر سکیں گے B اکیلا اسے کتنے دن میں سماپت کر دے گا تو یہاں پر دو آنسر دینے چاہئے تھے ایک آنسر آپ کا دس دن ہونا چاہئے تھا یہاں پر آگے کہہ رہا ہے B اکیلا کتنے دن میں کرے گا تو A پلس B دے رکھا یہاں پر B پلس C دے رکھا ہے اور C پلس A تو ہم نے دیکھ لیا کہ تینوں مل کر کے اس کو دس دن میں سماپت کریں گے ٹھیک ہے اور تینوں کا جوڑ کتنا آرہا ہے A پلس B پلس C کا 6 آرہا ہے اور یہاں پر دیکھئے گا C پلس A کا کتنا آرہا ہے 12 تینوں مل کر کے کتنا کام کر رہے ہیں 6 کام کر رہے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اس کو ہم سولف کر سکتے ہیں نیچ دیکھیں گے اسی ٹائپ کا کسٹن نیچٹ کسٹن کیا ہے دیکھے گا کسٹن نمبر سیون کسٹن نمبر سیون A کی کارے چھمتا V کی کارے چھمتا کی دھغنی ہے یا دونوں मل کر اس کارے کو 14 دن میں سماپت کرتے ہیں A اکیلا اس کارے کو کتنا دنے میں سماپت کرے گا کافی most important ہے تو کوششن سمجھیں گے A کی کارے چھمتا V کی کارے چھمتا سے دھغنی ہے یادی B کسی کام کو X دن میں کر رہا ہے یا A کسی کام کو X دن میں کر رہا ہے A تو B اس کام کو کتنے دن میں کرے گا 2x دن میں تو اگر دونوں ہی سنکھیاو کا لیا جائے تو آئے گا 2x اس کا مطلب x کتنا کام کر رہا ہے ایک دن میں دگنا بہت کتنا کام کر رہا ہے کیونکہ اس سے اس والےarem کو کیا کرتا ہے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر ایک اکیلا اس کام کو کتنے دن میں کر دے گا ایک اکیلا اس کام کو اور دونوں مل کر کے کتنے دن میں کرتے ہیں 14 دن میں دونوں مل کر کے کتنے دن میں نبٹھاؤ گے دیکھو تو ٹو ایکس برابر کتنا ہو گیا یہ تین چودتیا بے آلیس اگر اس بے آلیس کو آپ دو سے کاٹیں گے تو کتنا آئے گا ایکیس تو آپ کے پاس جو ایکس کی ویلیو آگئی وہ کتنی آ رہی ہے ایکیس ایکس کی ویلیو ایکیس آ رہی ہے اور نکالنا اے کی ویلیو ٹھیک ہے کس کی ویلیو نکال لیا ہم ہے اے اے کتنے دن میں کام کرے گا تو دیکھئے گا اے یہاں پر آئے گا کتنے دن میں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کوشن ہے یہاں پر آٹھوے نمبر کا کوشن سے کافی آسان ہے اے اکیلا ایک کاریے کو بیس دن میں سمابت کر سکتا ہے جبکہ بی اکیلا اس کاریے کو پچیس دن میں سمابت کر سکتا ہے دونوں مل کر پانچ دن کاریے کرتے ہیں پھر بی کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے سیز کام کو اے کو کتنے دن لگیں گے کام کرنے میں تو سب سے پہلے دیکھئے گا یہ دیکھیں گے اے کتنے دن میں کر رہا ہے اور بی کر رہا ہے اس کو پچیس دن میں اگر دونوں کا ایل سم لیا جائے تو ایل سم ہوگا سو اس کا مطلب بیس پنچے سو اے پانچ کام کر رہا ہے اور بی پچیس چو کا سو چار کام کر رہا ہے اگر دونوں مل کر کام کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ دونوں مل کر کے کام کر رہے ہیں تو یہاں پر اے پلس بھی کہو گے چار پانچ نو ٹھیک ہے نو کام نٹھا رہے ہیں وہ ایک دن میں 9 کام نٹھا رہے ہیں دیکھیں تو 5 دن تک تو دونوں کام کرتے ہیں تو 9 پنجے 45 45 تو انہوں نے کام کر دیا 6 کام کتنا بچے گا یہاں پر 6 کام جو بچا ہے وہ آپ کا بچا 100 مائنس 45 یعنی کی 55 کام بچا کتنا بچا 55 اور اس 55 کام کو کس نے کرنا ہے دیکھئے گا اس 55 کام کو A کو کرنا ہے اور A کتنا کام کرتا ہے ایک دن میں 5 تو 55 کو کیا کریں گے 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے آنسر آئے گا 11 تو اس طریقے سے ایک کتنے دن میں کام کر سکتا ہے اس کو 11 دن میں کام کر سکتا ہے ویڈیوز اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا اسی طریقے کی میٹس کی ویڈیوز آنے کے لیے چینل سے جڑ سکتے ہیں